روپے کے مقابلے امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ سٹیٹ بینک نے شرعہ سود پندرہ فیصد کی ستہ پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے نئی مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے اعلان کردہ نئی مانیٹری پولیسی کے مطابق جلائی میں مہنڈائی کی شرعہ چوبیس اشاریہ ترانوے فیصد رہی تجارتی خسارہ کم ہوا ہے آئی ایم ایف سے پروگرام جلد شروع ہو جائے گا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مختلف ترقی پذیر ممالک میں بھی شرعہ سود میں تبدیلی نہیں کی جاری خاتوں کے خسارے کو کابو میں رکھنا پہلا حدف ہے روپے کی قدر کو کنٹرول کرنے کے لیے جاری خاتوں کو کم کرنا ہوگا دوسرے جانب پاکستان روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا تفصیلات کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اضافے کے بعد ڈالر دو سو سولہ روپے پیسٹ پیسے خیال ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں سولہ اگست سے دو روپے پچھتر پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ ہونے کے بعد ڈالر دو سو بیس روپے میں فروخت ہوا ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ